اسے ہم انڈکس بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ ہم اس میں انسانی زندگی کی شروعات کے بارے میں کچھ تھیوریز پڑھیں گے پھر ہم سوسائٹی یعنی معاشرہ کے بارے میں پڑھیں گے پھر ہم تہذیب کے بارے میں پڑھیں گے کہ اس کی ابتداء کیسے ہوئی بیسیکلی کلاس یہ چپٹر جو ہے وہ ایک شاندار تہذیب کے حوالے سے ہے جو تقریباً پانچ ہزار سال پہلے دریائے سن کے کنارے ایکزسٹ کیا کرتی تھی آپ میپ میں دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم اس یونٹ میں جو ہے وہ لوگوں کے بارے میں پڑھیں گے وہاں کے ان کے آرٹ اور آرکٹیکچر کے حوالے سے پڑھیں گے ان کے ٹولز اور ہم یہ بھی پڑھیں گے کیسے ہوئی اس میں ہم گورنمنٹ کے حوالے سے پڑھیں گے کچھ ٹائپس آف گورنمنٹ پڑھیں گے اور الیکشنز کے حوالے سے پڑھیں گے کہ ہاو وی چوز آر گورنمنٹ کلاس ہم اس یونٹ میں جو ہے وہ میڈیا کے فارمز اور رولز پڑھیں گے اس کے علاوہ میڈیا کے ایک دیموکریٹک سوسائٹی میں کیا کردار اور سٹوڈی کریں گے اس کے علاوہ میڈیا کے کچھ ایمپرفیکشنز بھی جو ہے وہ ہم سٹوڈی کریں گے کلاس یونٹ ٹمبر فائیو ہے ہمارا لینڈ پیپل آف ساؤت ایشیا ہم جس ریجن میں رہتے ہیں وہ ساؤت ایشیا کہلاتا ہے اس لئے ہم اس ریجن کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے اس کے علاوہ ہم یہاں پر اس کے لینڈ اور پیپل کے حوالے سے پڑھیں گے اور ہم یہاں پر لوگوں کے اوکیپیشنز کے حوالے سے پڑھیں گے یعنی کس قسم کے کام کرتے ہیں یعنی ان کے کیا پروفیشنز ہوتے ہیں کلاس یونٹ نمبر سکس پاپلیشن ہمارے اس لیبس میں انکلیوڈ نہیں ہے یونٹ نمبر سیون ہے ہمارے پاس میکنگ چوائزز کلاس ہم اس یونٹ میں یہ پڑھیں گے کہ ہم چوز کیوں کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم اس کے اندر کچھ ٹرمز پڑھیں گے جیسے کہ آلٹرنیٹیوڈیوڈ ایڈ ٹریڈ آفیشن اور آ پورچنیٹی کسٹ ہمارے پاس یونٹ نمبر ایٹ ہے پروڈکشن آف گوڈسن سرویسز کلاس ہم اس یونٹ میں جو ہوں گوڈسن سرویسز کے حوالے سے پڑھیں گے کارکشن سرویسز ہیں جو کہ پروڈیوز کی جاتی ہیں اس کے علاوہ ہم goods and services کے producers کے حوالے سے پڑھیں گے پھر ہم study کریں گے producers کے حوالے سے class basically جو یہ unit ہے یہ بلانگ کرتا ہے production sector سے class unit number 9 جو ہے وہ ہمارے سلبس سے omit کو ہے unit number 10 ہے ہمارے پاس skill development class اس unit میں ہم inquiry skills کے بارے میں پڑھیں گے اور some history skills کے بارے میں پڑھیں گے اس کے علاوہ ہم اس میں کچھ geography skills پڑھیں گے جیسے کہ map reading skills وغیرہ یہ تھی class 6 آپ کی بک کے تمام contents کے حوالے سے ایک brief description السلام علیکم class 6 class 6 آپ لوگ اپنی ssd کی books نکال لیں اور page number 1 open کریں because we are going to read unit number 1 world view society and civilization ٹھیک ہے class class یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ اس unit کا introduction given ہے this unit focuses on the importance of knowing and understanding the past یہ unit جو ہے وہ focus کرتی ہے importance پہ past کو سمجھنے اور اس کے جاننے کے حوالے سے کہ کیوں ضروری ہے کہ ہم اپنے past کو جو ہے وہ سمجھیں past سے آپ کیا مراد لیتے ہیں past سے مراد یہ ہے کہ گزرا ہوا وقت وہ وقت جو گزر چکا it introduces us to the concepts of world view society and civilization یہ ہمیں introduce کرواتا ہے کچھ concepts سے جیسے کہ world view society اور civilization ٹھیک ہے it discusses concepts that are related to the study of history class اس unit میں ہم جو ہے وہ کچھ concepts کو جو ہے وہ discuss کرنے جا رہے ہیں جو کہ history کی study سے جو ہے وہ related history کے حوالے سے ہے it explains the theories of the origins of human life class اس unit میں ہمیں چپٹر نمبر 2 ہے جس میں کچھ جو ہے وہ important theories given ہیں origin of human life کے حوالے سے یعنی انسانی زندگی کی شروعات کے حوالے سے it explains how humans spread to the different parts of the world یہ explain کرتا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ انسان جو ہے وہ دنیا کے مختلف پارٹ میں جو ہے وہ پھیلے اور انہوں نے رہنا شروع کیا and develop their societies and civilizations اور کس طریقے سے ان کی societies اور civilizations جو ہے وہ built ہوئیں class come to page number 2 class یہاں پہ ہمارے پاس chapter number 1 ہے knowing and understanding the past ٹھیک ہے یعنی اپنے past کو سمجھنا اور اس کے بارے میں جاننا ہمارے پاس جو ہے وہ chapter کا جو ہے وہ introduction ہے اچھا class ہمارے پاس جو ہے وہ ہم اس chapter میں جو ہے وہ history کے حوالے سے جو ہے وہ پڑھیں گے کیونکہ past کے بارے میں کچھ بھی knowledge حاصل کرنا یا اس کے بارے میں کچھ بھی جو ہے وہ جاننا وہ کیا کہلاتا ہے history کہلاتا ہے class جب سے جو ہے وہ یہ دنیا بنی ہے حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ اس دنیا میں آئے ہیں اور پھر ان کے اولادیں ہوئی ہیں انسانوں نے یہاں پر جو ہے وہ رہنا شروع کیا ہے اس حوالے سے جو ہے وہ جتنے events ہوئے ہیں اور جتنے بھی جو ہے وہ واقعات ہوئے ہیں وہ کس طریقے سے رہتے تھے اور کس طریقے سے زندگی گزارتے تھے ان تمام چیزوں کے حوالے سے جو ہے وہ ہم history میں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اچھا class میں introduction read کر رہی ہوں this chapter focuses on the importance of knowing and understanding the past یہ chapter جو ہے وہ focus کرتا ہے کہ اس بات کی کیا importance ہے کہ ہم اپنے past کو پڑھیں اور اس کے حوالے سے جانیں that is learning history جو کہ کیا ہے دراصل history پڑھنا history کسے کہتے ہیں یعنی study کرنا past کو history tells us the story of the people places and events happened in the past history ہمیں بتاتی ہے کچھ کہانیاں لوگوں کے حوالے سے جبوں کے حوالے سے اور کچھ اہم واقعات کے حوالے سے جو کہ past میں یعنی ہمارے جو ہے وہ گزرے ہوئے جو ہے وقت میں جو ہے وہ جو باتیں ہوئی ہیں the story is also about the changing human cultures lifestyles beliefs and their creative thoughts اور یہ story جو ہے وہ human cultures کے حوالے سے بھی ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کی جو ہے وہ صقافتیں change ہوئیں lifestyle ان کے جو ہے وہ رہنے کا طریقہ اور اس کے علاوہ beliefs جو ان کے religious اور different جو ان کے beliefs تھے اور کس طریقے سے ان کے جو thoughts جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ change ہوئے ہیں history is the richest of all stories that can be told as it is the story of all people in all places at all times ٹھیک ہے history جو ہے وہ تمام stories میں سب سے زیادہ جو ہے وہ richest ہے کیونکہ یہ story ہے تمام لوگوں کی تمام جگوں کی اور تمام جو ہے وہ ادوار کی جو کے past میں جو ہے وہ ہو چکے ہیں یا جو گزر جو کہیں thus it is the most exciting story اس لئے ہم کہتے ہیں کہ history جو ہے وہ most exciting story ہے یعنی سب سے زیادہ exciting story ہے ٹھیک ہے now class have a look at the definition of history what is history history is the study of the past particularly people places and historical events history جو ہے وہ basically کیا ہے past کی history یعنی گزرے ہوئے وہ وقت جو کہ گزر جو کہ ہے اس کی study جو ہے وہ history کہلاتی ہے اور خاص طور پر جو یہ study ہم کرتے ہیں وہ history میں ہم کرتے ہیں people یعنی لوگوں کو places یعنی جگہوں کو اور historical events یعنی تاریخی واقعات کے حوالے سے جو ہے وہ ہم history میں پڑھتے ہیں importance of history اچھا کلاس یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ history پڑھنا ہمارے لئے کیوں ضروری ہے ٹھیک ہے why should we study history knowledge of the past is important to society past کی جو knowledge یعنی گزرے ہوئے وقت کی جو knowledge وہ ہمارے society کے لئے important ہے it helps us to understand the present and prepare for the future یہ ہمیں جو ہے وہ مدد کرتی ہے کہ ہم اپنے present کو سمجھیں اور ہمیں جو ہے وہ future کے لئے جو ہے وہ تیار کرتی ہے how کس طریقے سے یہ ہم دیکھتے ہیں what happens in the present and what will happen in the future depends on what happened in the past کیا چیز جو ہے وہ present میں ہو رہی ہے اور کیا چیز future میں ہوگی یہ depend کرتی ہے ہمارے past پر کہ past میں کیا ہوا ہے a study of history helps us know why things happened in the past اور یہ جی study ہوتی ہے history کی وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر past میں کچھ واقعات ہوئے ہیں تو آخر ان کی وجوہات کیا تھی humans can then decide to let similar events happen again because the results were good ٹھیک ہے history سے جو ہے وہ انسان جو ہے وہ دو طریقے کے سبق حاصل کرتا ہے پہلا تو یہ کہ وہ اپنے جو ہے وہ ماضی میں دیکھتا ہے اگر جو ہے وہ کوئی چیز ہے اس کے جو ہے وہ اچھے نتائج جو ہے وہ ماضی میں ہمارے سامنے آئے ہیں تو ہم اس چیز کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں دہر آتے ہیں ٹھیک ہے ناو کلاس اور we can decide to avoid repeating the same events because the results were not good اور ہم جو ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ کچھ ایسے واقعات جو کے پاس میں ہوئے ان کے نتائج جو ہے وہ برے ثابت ہوئے تو ہم انہیں انسے آوائیڈ کرتے ہیں اور انہیں اپنی زندگی میں دوبارہ نہیں ہی دہر آتے ہیں without knowledge of the past we will not be able to find solutions to the problems of today اور اگر ہمیں اپنے گزرے ہوئے وقت کی ہمیں knowledge نہیں ہوگی تو ہم اس کابل نہیں رہیں کہ ہم اپنے آج کی جو مسائل ہیں ان کا حل تلاش کر سکے ٹھیک کلاس The study of the history of one's own country helps one understand the history of one's nation ٹھیک ہے جو history ہوتی ہے کسی کی country کی وہ مدد دیتی ہے کہ ہم اپنے home کو سمجھ سکیں we develop a sense of identity because we are proud of our country and its history ہمارے اندر ایک identity جو ہے اس کا sense پیدا ہوتا ہے یعنی ہمارے اندر اپنی پہچان پیدا ہوتی ہے کیونکہ ہم جو ہے وہ اپنی country پر فخر کرتے ہیں اور اپنی تاریخ پر فخر کرتے ہیں اور ہمارا اپنے وطن سے محبت کا جذبہ جو وہ آس پاس کے لوگوں کی بھی کیار کر کر دیتے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے ہمارے شہری مسائل ہوتے ہم اس میں انٹرس لینا شروع کر دیتے history also helps us to understand the actions citizens took to make the country better ٹھیک history ہمیں ان actions کو بھی سمجھنے میں مدد دیتی ہے جو ہمارے country کو بہتر بنانے کے لیے مدد گار ہوتے ہیں and shows us how important it is to participate in continuing to make it a better place for all اور یہ چیز کی اہمیت ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جو اپنے وطن کے مسائل میں حصہ لینا کتنا ضروری ہے تاکہ ہمارا وطن جو بہتر جگہ بن سکے knowing knowledge of history enriches and broadens our outlook history کے جو knowledge ہوتی ہے وہ ہمارے سوچ کو وسی کرتی ہے and understanding of others اور ہمیں دوسروں کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے and teaches us how to act respectfully and fairly in encountering with others اور ہمیں اس بات کا سبق دیتی ہے کہ ہم کس طریقے سے جو ہے وہ عزت کے ساتھ دوسروں سے جو ہے وہ act کریں جب دوسروں کو فیس کریں تو انہیں انصاف کے تاقازوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ ہم انہیں فیس کریں ان سے encounter کریں ٹھیک class اچھا class یہاں پر ہمارے پاس چارٹ given ہے how do we study history ٹھیک اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ why we study history یہاں پر importance پڑھی تھی اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں how do we study history یعنی ہم history کو کس طریقے سے پڑھتے ہیں یعنی ہم sources پڑھنے جا رہے ہیں جن سے ہم history کو study کرتے ٹھیک اچھا اب یہاں پر ہمارے پاس we study history by using two types of sources ہم جب history کو study کرتے ہیں تو ہم basically two types of sources کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں پہلا ہمارے پاس آجاتے primary sources اور دوسرا آجاتا secondary sources ٹھیک class primary sources ہمارے پاس آجاتے archival documents diaries ancient archaeological sites ٹھیک یہاں پر archival documents ہمارے پاس ہوتے ہیں یہ documents ہوتے ہیں جو کسی زمانے کے بارے میں study کر رہے ہوتے ہیں اس سے ڈریکلی بلانگ کرتے ہیں اس حوالے سے کچھ documents ہوتے ہیں تو archival documents کالاتے ہیں اس کے لابر diaries یعنی اگر اگر ہمارے پاس کوئی بھی record یا کوئی بھی assets موجود ہوتی ہے اور ancient archaeological sites سے مراد یہ کہ جگہ جہاں سے history بلانگ کرتی ہے تو ان کا باقاعدہ جا کر مشاہدہ کرنا ٹھیک تو یہ ہمارے پاس primary sources آ جاتے ہیں یعنی کہ جن کو direct source ہوتے ہیں knowledge کے اب ہمارے پاس آ جاتے ہیں secondary sources ٹھیک secondary sources میں ہمارے پاس ہوتے ہیں books written about the historical periods ٹھیک اب ہم secondary source میں ہم books کو read کرتے ہیں جو اس زمانے کے historians نے جو ہے وہ اس زمانے کے بارے میں جو چیزیں لگی تھی ہم ان کو ریڈ کر رہے ہوتے تو یہ ہمارے پاس secondary source ہوتی ہے history کے بارے جو ہے جاننے کے لئے ٹھیک ہے class اچھا اب یہاں پر ہمارے پاس جو ایک cycle given ہے جو کہ اس کی description یہ لکھی ہے when historians study the past جب historians جو history historians وہ ہوتے ہیں جو history پڑھتے ہیں study کرتے ہیں history کو وہ جب past کو study کرتے ہیں they follow the process described below یہ اس process کو follow کرتے ہیں جو کہ نیچے describe کیا گیا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ identify a gap in knowledge about the topic سب سے پہلے جو historians ہوتے ہیں وہ knowledge gap کو identify کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب یہ knowledge gap کے آئے class knowledge gap سے مراد یہ ہے کہ that we not know about the topic یعنی وہ چیز جو topic ہم select کرتے ہیں اس کے حوالے سے ہمیں چیزے ماں نہیں ہیں یہ پھائنڈ missing information اس کے پاتھ پھر وہ جا کر جہاں سے history بلانگ کرتے ہم اس کا مشاہدہ کر سکتے یا پھر ہم بکس وغیرہ سے جو اس کے حوالے سے پھر اس کے بعد ہمارے پاس آجتا ہے write new books on the basis of new facts پھر ہم new books جو write historians new books جو write کر ہیں سمالے سے جو بھی ان کی research ہوتی اس کے جگہ جمع کر کے ایک new book اس پر لکھتے ہیں پھر اس کے بعد engage in debate and identify other gap in knowledge پھر وہ مختلف لوگ بیٹھ کے حوالے سے بہیس مبھائیسہ کرتے ہیں تاکہ اگر مزید کوئی now class come to page number 4 class یہاں پر ہمارے پاس summary given ہے کہ ہم نے اس chapter میں کیا کیا پڑھا اس کے بعد ہمارا chapter جو ہمارے پاس اس کے بعد اس کے ایکسر سائز ہے ہمارے پاس fill in the blanks ٹھیک میں board پر آنسوس لکھ رہی ہوں آپ دیکھ لیں پھر چار دیکھ چیز جو چو 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 سائز چو پاس چو چو چیز چو 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 موسیقا 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 History is the study of past particularly people places and historical events ठीक यह थीनों हमारे पास जहते हैं जैसे कि हमने पढ़ा था definition में ठीक है Class No.2 है हमारे पास We can study history by using two types of sources called Primary and Secondary history must be based on evidence and logical thoughts ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ evidence اور logical thoughts آئے گا ٹھیک ہے کہ یہ ثبوتوں پر جو ہے وہ base کرتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایسی جو ہے وہ باتوں پر جو ہے وہ base کرتی ہے جو کہ sense make کرتی ہوں ٹھیک ہے without making sense جو ہے وہ ہم جو ہے وہ history نہیں پڑتے اچھا کلاس اب ہمارے پاس chapter number one جو ہے وہ complete ہو چکا ہے فلندہ بلینک سے آپ لوگ جو ہے وہ کر لیجئے گا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ہے دوبارہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے جو ہے وہ read کیجئے گا chapter کو اور next اس کے لئے جازت ہے اللہ حافظ